سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے دیکھنے دหائshow آپ یہ Ebra یہ پروبلم کو فسر کرنے گی تو سب سے جو فسٹ ، لزان ہے تو آپ پھر جو انٹرنیٹ کنیکشن جو رہتا ہے تو آپ اس کو کیا کرنا ہے ٹاہ1000 چیک کرنا ہے وہ صحیح سے آ رہا ہے یا نہیں خید اگر وہ انٹرنیٹ کنیکشن صحیح سے نہیں آرہا تو آپ یہ پروبلم سے کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کنیکشن صحیح ہے اس کے بعد اگر آپ ائرر فیس کر رہے ہیں تو اور ایک میجر ریزن نہیں ہو سکتا ہے کہ دوستو اگر آپ کی جو ڈیوائس کا جو سٹوریج رہتا ہے وہ اگر فل ہے تو اس کے بعد بھی آپ یہ ایرر جو ہے فیس کر سکتے ہیں تو یہ دو جو ہے دوستو آپ فرسٹ چیک کیجئے اگر یہ دونوں آپ کے آل رائٹ ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی صحیح ہے اگر آپ کے بھی ایرر فیس کر رہے ہیں تو آپ یہ میتھرڈ ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ایزی سے اور سیمپل سے میتھرڈ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اپنی فون سیڈنگز میں جائیے اس کے بعد ایپس این نوٹیفکیشنز میں جائیے ایپس این نوٹیفکیشنز میں آپ کو جانا ہے کروم میں کروم میں آپ کو جانا ہے ایڈوانس میں اور یہاں پہ آپ کو ایک option مل جائے گا دوستو ڈیٹا یوزیج کا اس پہ آپ کو جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں background ڈیٹا اس کو بھی آپ کو enable کرنا ہے اور unrestricted data usage اس کو بھی آپ کو enable کر دینا اس کے بعد back button press کیجئے اس کے بعد آپ کو جانا ہے battery میں battery میں جانے کے بعد دوستو اور یہاں پہ آپ کو جانا ہے background restriction میں جانے کے بعد اس کو جو ہے اس کو restrict کر دینا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کا device restart کرنا ہے restart کرنے کے بعد چیک کیجئے ابھی آپ کا problem solve ہوا یا نہیں in case اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو آپ next method try کر سکتے next method بہت سیمبل ہے دوستو اگر آپ کا google chrome browser آپ نے update نہیں کیا ہے تو google play store میں جائیے وہاں سے جو ہے دوستو آپ easily اس کو update کر سکتے ہیں update کرنے کے بعد چیک کیجئے بھی آپ کا problem solve ہوا یا نہیں in case اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو phone settings میں آپ کو پھر سے جانا ہے apps notification میں آنا ہے app info میں یعنی google chrome browser میں آپ کو جانا ہے آپ کی بارہ آپ کو جانا ہے storage میں اور یہ app کے جو catches اور جو storage رہتے ہیں دونوں آپ کو clear کر دینا ہے clear کرنے کے بعد دوستو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی آپ کا جو problem ہے solve ہو جائے گا so اس کے بعد بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا تو last اور final method میں آپ کو بتانے والا پھر سے phone settings میں جائیے apps notification میں جائیے chrome browser میں جائیے اوپر کے side top right side میں three dots جائے سکتے ہیں اس پہ کلک کیجئے اور uninstall updates پہ کلک کیجئے آپ کا google browser uninstall نہیں ہوگا صرف آپ کے browser کے updates رہتے ہیں جو آپ نے play store سے کیا ہوا ہے وہ سارے uninstall ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو مرتبہ disable کیجئے پھر سے enable کیجئے اور پھر سے play store میں جا کے اس کو update کیجئے آپ کے google chrome browser کو یہ سارے method follow کرنے کے بعد دوستو ابھی آپ کا جو problem ہے ہنڈریٹ پٹسنٹ solve ہو جائے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسٹ آگیا اگر آگیا ہو تو دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کے ریلیٹر جو بھی ڈاوٹس ہے آپ نے ڈاوٹس تو کمنٹ سیکشن میں کرسکرائیں گے دنکیو